پی ٹی آئے مقصود نشستوں کی حق دار پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار سپریم کورٹ نے بڑا حکم سنا دیا فیصلے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئے کو مزید ستائی سیٹیں ملنے کا امکان خواتین کے لیے چوبیس اخلیتوں کے لیے تین نشستیں ملیں گی پی ٹی آئے کے اس وقت ایک سو آٹھ سیٹیں ہیں ستائی سیٹیں ملنے کے بعد عیوان میں پی ٹی آئے ارکان کی تعداد ایک سو پہندس ہو جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق کی فتح ہوئی نشستیں واپس ملیں صرف انجاب اسمبلی میں ہماری ایک سو چالیس سیٹیں ہو جائیں گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا رد عمل کہا کہ بانی پی ٹی آئے کی قیادت میں فارم پنتالس والی نشستیں بھی واپس لیں گے شہر میں مونسون کا توفانی سپیل لہور میں بارش کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر میں وقفے وقفے سے سارا دن موصلہ دار بارش ہوتی رہی سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں تین سو پندرہ میلی میٹر ریکارڈ لکشمی چاپ ایک سو ستر اپرمال ایک سو اٹھائیس مغلپورا میں ایک سو پنتالس میلی میٹر بارش گلبرگ ایک سو تین نشتر تاؤن میں ایک سو باسٹھ سمناباد ایک سو تریپن میلی میٹر بارش ہوئی مہک میں موسمیات کی پندرہ جولائے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر بڑھ سے مسلسل بارش سے نشیبی علاقے دھوپ گئے بارش سے تاجپورا، امرٹاؤن، ہربنسپورا، رنگ روڈ کے اعتراف آبادیاں دھوپ گئیں بہت سے علاقے کلیر کر دئیے گئے، بجلی بھی گھنٹوں بند رہنے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی علاقوں میں صبح سات وجہ سے شام تک بجلی گائب رہی وزیر بلدیات زشان رفیقہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صبح وزیر نے لکشمی چوہ قابط مارکٹ میں انہکاسی آپ کی کاروائی کا جائزہ لیا زشان رفیقہ کہنا تھا شہر میں ریکارڈ بارش ہوئی واسا اور ایم سی ایل کی ٹیم میں محترق رہی کمیشنر ڈی سی ایم ڈی واسا فیلڈ میں موجود تھے سرکاری ملاسوین کی تنگفاؤں اور پینشن میں اضافہ محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گریڈ ایک سے سولہ تک سرکاری ملاسوین کی تنگفاؤں میں پچس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک بیس فیصد اضافہ کر دیا کیا نوٹفیکیشن کے مطابق تنگفاؤں میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائے سے ہوگا پینشنرز کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا یکم جولائے دوہزار چوبیس کو ریٹائر ملاسوین کو پندرہ فیصد پینشن میں اضافہ ملے گا حکومت کا برا اقدام حکمہ آپاشی اور روڈ سیکٹر کی تئیس کیموں کے لیے پنتالیس ارب روپے پچپن کروڑ کی فنڈز منظور سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی نگی ڈک پرین کی ری موڈلنگ کے لیے ایک ہزار تین سو ساٹھ ملین منظور کاموکی میں فلڈ پروٹیکشن کے لیے دو ہزار سات سو انیس ملین کی منظوری دی گئی فلور ملز اسوسییشن کی ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملگیر ہرتال لہور سمیت مختلف شہروں میں فلور ملز کے تعلے وزیر خوراک ولال یاسین نے ایف پی آر اور فلور ملز کے نمائندگان کی زوم میٹنگ کروا دی چیرمن ایف پی آر کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے سے انکار فلور ملز اسوسییشن نے صدر مملکت وزیر آزم کو خط لکھ دیا امتحانی نظام بہتری کے لیے ٹاسک فورس قائم ماہر تعلیم مضمل محمود ٹاسک فورس کے چیرمن ہوں گے سپیشل سیکٹری سکول اور ہائر ایڈوکیشن ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے سیکٹری لاہور تعلیمی بورڈ سے ڈاکٹر بشرا بی بی بھی ٹاسک فورس میں بھی شامل ٹاسک فورس پنجاب امتحانی کمیشن اور تعلیمی بورڈ نظام کا جائزہ لے گی موسیقی